بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسخی کا تیزرہ سبق پہلے مرحلے میں ہم نے مناسخی کے قواعد بین کیے اور دوسرے مرحلے میں ہم نے مناسخی کی مثال کے مسائل کی تصحیح کر لی اب صرف مناسخی کے عمل ہم آپ کے سامنے کر دیں تاکہ آپ خلط ملک کے اندر خلط مبحث سے مبتلا نہ ہو اور آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں دیکھئے مہد اول سلیمہ ہے اس کے مسئلہ کی تصحیح سولت سے ہوئی ہے تقسیم سے پہلے اس کی شوہر کے انتقال ہو گیا جس کا نام ہے زید تو جس کے انتقال ہو جائے اس نشان میں اس کو بند کریں گے اور زید کو جو اپنے بیوہ سلیمہ سے جتنا ملا ہے وہ چار ہے وہ یہاں لکھ دیں گے میہد اول کے مسئلہ کی تصحیح چار سے ہوئی ہے میہد اول کے مسئلہ کی تصحیح سولت سے ہوئی ہے اور میہد اول سے جو کچھ ملا ہے اس کو مافیلیت کہہ رہے ہیں وہ چار ہے اس کو تصحیح سانی کے سامنے لکھ دیں گے زید کے مسئلہ کی تصحیح چار سے ہوئی ہے اس کے ورسہ کو ہم نے اسے دے دیئے تو پہلا قدم اس میں یہ ہوتا ہے کہ میہد اول کی ورسہ کی تصحیح کر لیں گے ان کی ورسہ کو ہی سے دے دیں گے پھر مہت ثانی جو کہ زید ہے اس کے مسئلے کی تسیح کر دیں گے اس کی ورسہ کو بھی ہی سے دے دیں گے پھر اس کو جو کچھ مہت اول سے ملا ہے جیسے کہ یہ چار اس میں وہ تسیح ثانی میں نسبت دیکھیں گے اس میں تین نسبتیں ہو سکتی ہیں تماثل اور توافق اور تباین اس مثال میں تینوں کی مثالیں موجود ہیں یہاں پر تماثل ہے جب معفلیت اور تسیح ثانی میں تماثل ہو تو فلاحاجت الابور کچھ نہیں کریں گے بس اس کو چار ملا تھا اس کے مسئلے کی تسیح بھی چار سے ہوئی ہے چار ان کے ورسہ برابر تقسیم ہو گیا کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے بعد کریمہ کے انتقال ہو گیا اس کا معفلیت نو ہے اور اس کے مسئلے کی تسیح چھے سے ہے تو ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے جب نو اور چھے کی درمیان ہم نے نسبت دیکھی تو اس میں توافق بس سلس ہے جب توافق بس سلس ہو تو یہاں ہم تین لکھ دیں گے اس میں توافق بس سلس ہے معفلیت کا سلس تین ہے اور تسیح ثانی کا سلس دو ہے ہر ایک کام نے وفق نکالا اب اگر توافق ہو تو تسیح ثانی کے وفق کو ہم اٹھا کر کل تسیح اول میں ضرب دیں گے جو کی سولہ ہے تو سولہ دونی بتیس اب یہ بتیس مسئلہ جامعہ ہے جامعہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام مسائل میں ان کے ورسوں کو اس مخرج سے دیے جائیں گے یہ تمام مسائل کی فروض کا مخرج ہے اسے دینے کا طریقہ اس مسئلہ جامعہ سے یہ ہے کہ میت سانی سے پہلے جدنے ہیں ان کو حیثہ دینے کے لئے مضروب میں ضرب دیں گے اور جو آخری ہے ان کو حیثہ دینے کے لئے معفلیت کے وفق میں ضرب دیں گے اب مہت اول کے ورسہ میں سے صرف عظیمت زندہ ہے تو اس کو مضروب میں ضرب دیں گے دو میں وفق میں دو تیا چھے اور ان کو حیثہ دینے کے لئے بھی مضروب میں ضرب دیں گے دو ایکم دو دو ایکم دو اور دو دونی چار اب ان کو کریمہ کے ورسہ کو حیثہ دینے کے لئے ماں فیلیت کی وفق میں ضرب دیں گے تو وہ تین ہے تین اکم تین تین دونی چھے اور تین دونی چھے اور تین اکم تین اس کے بعد عظیمہ کے انتقال ہو گیا عظیمہ چونکہ مختلف حیثیتوں سے دو مرتبہ آئی ہے اوپر ماں کے حیثیت سے حیثیت لے رہی ہے ادھر جدہ ہونے کے حیثیت سے حیثیت لے رہی ہے تو جو وارث مختلف حیثیتوں سے مناسخے میں دو مرتبہ آیا ہو یا تین مرتبہ آیا ہو تو ان کے حیثیتوں کو جمع کیا جائے گا اوپر سے اس کو ملاتا چھے اور یہاں سے ملاتا تین اس کا مجموعہ ہے نو تو عظیمہ کا معافیلیت نو ہے اور اس کا مسئلہ چار سے ہے تو یہ اس کو تحصیح ثانی کہیں گے ہر آخری والا تحصیح ثانی کہلاتا ہے اس میں تبایون ہے نو و چار میں تو جب تبایون ہو تو کل تحصیح ثانی کو لے کر کل تحصیح اول میں ضرب دیں گے چار کو ضرب دیا بتیس میں تو مجموع آیا ایک سو اٹائیس ایک سو اٹائیس اب تمام مسئلوں کا مخرج ہے اب یہ جامعہ ہے اب مہد اول کے ورسہ میں کوئی زندہ نہیں بہت دیسانی کے ورسہ میں زوجہ کو دو ملے تھے اب اس کو ضرب دیں گے چار میں دو چارے آٹھ دو چارے آٹھ اور چار چارے سولہ اس کو بھی چار میں ضرب دیں گے چار تھی یا بارہ چار چک چوبیس چار چک چوبیس اور جو آخری والا ہے اس کو معافیلیت کل معافیلیت میں ضرب دیں گے کیونکہ تبایون ہے دو نم اٹھارہ اور نو اکم نو اور نو اکم نو اب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اب جو آخری حصے ہیں اس کو میں سرخ دائرے میں بند کرتا ہوں وارث کا نام اس کا آخری حصہ وارث کا نام لکھ کر اس کا آخری حصہ اس کے نام کی نیچے لکھ دیں گے اور اس کو جمع کر لیں گے جب اس کو جمع کر لیں گے تو مجموعہ اور اوپر جو آخری مبلغ ہے یہ بلکل برابر ہوں گے اگر اس میں فرق ہے تو یا آپ نے کوئی مسئلہ صحیح نہیں بنایا یا آپ نے جمع صحیح نہیں کیا اس میں دوبارہ آپ دیکھ لیں تو اس طرح مسئلہ مکمل ہو جائے گا مناسعی کا عمل مکمل ہو گیا میت اول کے مسئلہ کی تسیح بنا دیں گے ان کے ورثہ کوئی حصے دے دیں گے پھر میت ایسانی کے ورثہ مسئلہ کی تسیح کر لیں گے ان کے ورثہ کوئی سیح دے دیں گے پھر معافی لے دے تسیح ثانی میں آپ نسبت دیں گے تین نسبتیں ہو سکتی ہے تماثل ہے تو کچھ نہیں کرو گے جیسے کہ اس مثال میں چار اور چار میں تو وفق ہے ہر ایک وفق نکال دیں گے وفق کو مضروب بنا کر اول مسئلہ تسیح اول میں ضرب دیں گے اور اگر تباین ہے تو کل تسیح ثانی کو اٹھا کر کل تسیح اول میں ضرب دیں گے پھر ایسے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری مسئلہ سے بہلے جدنی مسائل ہیں ان کے ورثہ کو ایسے دینے کے لئے مضروب میں ضرب دوں گے اور جو آخری ہے ان کو آخری مسئلہ میں ورثہ کو ایسے دینے کے لئے معافی لیت میں ضرب دیں گے یا وفق میں یا کل معافی لیت میں تو وفق کی صورت میں وفق میں جیسے کہ یہاں پر تین میں ضرب دے رہے تھے اور تمہیں ان کی صورت میں کل میں ضرب دیں گے جیسے کہ یہاں نو میں ہم ضرب دے رہے تھے اس طرح مناسخہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو مناسخی کی پڑتال کا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا مسئلہ مناسخہ صحیح ہے یا غلط ہے